السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دا پروژیکٹ سیکنڈ ہنہ موبائل اگر تو آپ نے میرا چینل ابھی سے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کرونا وائرس نے موبائل مارکیٹ کو بھی تقریباً تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس ویگ میں ابھی تک کوئی موبائل لانچ نہیں ہوا جو موسٹ ویٹنگ ڈیوائسز تھی لوگ جن ڈیوائسز کا ویڈ کر رہے تھے وہ مارچ کے منت میں ہی لانچ ہونی تھی کیونکہ ساری کے ساری ڈیوائسز تقریباً چائنہ سے آتی ہیں کوپو ویوو ہواوے شاومی یہ ساری کے ساری جو بی ڈیوائسز ہیں وہ ساری کے ساری مینوفیکٹرنگ چائنہ سے ہوتی ہے اب کرونا کا سب سے پہلا حملہ چائنہ میں ہوا تھا اس وجہ سے موبائل مارکٹ کافی حد تک ڈسٹرب ہوئی ہے اب چونکہ چائنہ نے اس کے اوپر کابو پا لیا ہے تو اب ڈیوائسز جو ہے وہ مارکٹ میں آنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا دوستو میں یہاں پہ آج آنے والی اور موجود تھا صرف پاکستانی مارکٹ میں نہیں بلکہ آور آر ورلڈ کے اندر موجود ٹاپ ٹین ٹرینڈنگ فونز کی بات کروں گا ٹرینڈنگ فونز سے میں یہاں پہ مراد یہ لوں گا کہ جو سب سے بہتر آپ کو ویلیو فار منی پروائیڈ کریں گی جو سب سے بہترین سپیسیفکیشن کے ساتھ آئیں گی میں ان ڈیوائسز کو یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو ایک اور بات شیئر کرتا جاؤں کہ موجودہ حالات کے اندر اور یوائس سے بین کے وجہ سے جو ہواوے ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے جو لاسٹ ٹیئر لاسٹ منت ویلیو تھی شیئر تھے مارکٹ کے اس میں سیمسنگ سب سے اوپر تھا سیکنڈ پہ ایپل تھا اور تھرڈ پہ ہواوے اس کے بعد اوپو اور بیوو کی باریاتی تھی لیکن اب یوائسز سے بین کے بعد کافی زیادہ سیل سلو ہوئی ہے ہواوے کی کیونکہ ہواوے میں سے گوگل ایپس کو تقریباً رموو کر دیا گیا ہے اب جو سب سے زیادہ پپولر برینڈ بن کے سامنے آئی ہیں ہونا طرح سے چاہیے تھا کہ ہواوے پیچھے چلے جاتا اوپو اور بیوو جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہواوے ان کے بعد آ جاتا اوپو پہلے بھی وہ پھر ہواوے پھر شاومی ایسے کر کے آتا لیکن سب سے زیادہ ویلیو فار منی دینے کی وجہ سے جو تھرڈ نمبر پہ برینڈ ہے وہ ہے شاومی جی ہاں شاومی سب سے پہلے سیمسنگ پھر ایپل اور پھر شاومی شاومی وہ برینڈ ہے جو سب سے زیادہ ویلیو فار منی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اب یہاں پہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کہتا بات کرتے ہیں ٹاپ ٹرینڈ ٹاپ ٹین ٹرینڈنگ موبائلز کی جو کے مارکیٹ میں اویلیبل ہونے والے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے نوکیا 8.3 جی ہاں نوکیا 8.3 اب نوکیا 8.3 کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے جو نوکیا 8 اور 8.1 ہیں اچھے موبائل تھے لیکن ویلیو فار منی نہیں تھے پرائیس بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے تقریباً نوکیا کو نکامی کا سامنا کرنا پڑا اور نوکیا مارکیٹ میں نہیں چاہ سکا نوکیا کے مجھے بھی تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ نوکیا سب سے پہلے پرائیسز بہت زیادہ ہائی دیتا ہے بعد میں پرائیس کٹل کا آکر ریزنیبل کرتا ہے جو کہ پرائیسزز کو پہلے ہی رکھنی چاہیے تھی اس کی وجہ سے نوکیا اتنا زیادہ مارکیٹ میں ہیٹ نہیں جا رہا تو دوستو یہاں پہ اب نوکیا 8.3 5G کی ڈیوائس دے رہا ہے اور اس میں 865 کا پروسیسر ہوگا یہ سب سے لیٹس پروسیسر ہے 855 اور 855 پلاس کے بعد 865 سب سے اچھا پروسیسر ہے اور یہ 5G کا پروسیسر ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ڈیوائس موجود ہے وہ ہے سیمسنگ گلیکسی اے فورٹی ون اگر پاکستانی مارکیٹ کی بات کریں تو اے فورٹی جو ہے وہ کافی ریزنیبل ڈیوائس تھی سائز وائز بھی سپیسکیشن وائز بھی لیکن وہ پاکستانی مارکیٹ میں لانچ نہیں کی گئی تھی باہر سے تھوڑا بہت امپورٹ کیا گیا تھا لیکن یہ اتنے زیادہ اویلیبل نہیں تھا اویل مارکیٹ کے اندر اس نے مارکیٹ کو کافی زیادہ کیپچر کیا تھا اس سیمسنگ کا کافی زیادہ سیلنگ موبائل تھا اب اس لیے میں نے اس کو یہ اب اے فورٹی کی اپگریڈ ورجن ہے اے فورٹی ون اس لیے اب میں نے اس کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا ہے پہلے نمبر پہ نوکیا ایٹ پوائنٹ تھری فائیب جی ڈیوائس اور اس کے بعد سیمسنگ کا اے فورٹی ون یہاں پہ میں نے پرائیس کا کمپیریزن نہیں کیا میں نے اوورال یوٹیوب چینل ویب سائٹس اور اوورال سارے چینل دیکھنے کے بعد یہ لسٹ بنائی ہے تو میرے خیال سے جو سب سے زیادہ ویلیو پر منی آپ کو پروائیڈ کریں گے یہ موبائل وہ میں نے چنیا اور اس میں ہائی ڈیوائسز بھی ہیں اور اس میں لو ڈیوائسز بھی ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ سیلنگ برینڈ شاومی شاومی کا ریڈ می کے تھرٹی جی ہاں ریڈ می کے تھرٹی بھی مارکٹ میں آنے والا ہے اور اس کو تھرڈ نمبر پہ رکھنے کا وجہ جو تھی وہ یہ ہے کہ اس میں پاپ اپ کیمرہ ہے پاپ اپ کیمرہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے لوگ اتنا زیادہ پاپ اپ کیمرہ کو پسند نہیں کرتے اس لیے لیکن اگر اوورال اس کے لک کی ڈیزائن کی بات کی جائے تو اس کو پہلے نمبر پہ بھی رکھا جا سکتا تھا نوکیا کو تھرڈ نمبر پہ بھی لے جا سکتے تھے لیکن میں نے ڈیزائن وائز ویلیو فار منی وائز ان کو ارینج کیا ہے باقی آپ مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ بات صحیح ہے کہ نہیں اس کے بعد تیسری نمبر پہ آتی ہے جو کہ مارکٹ میں لانچ ہو چکی ہے ریڈ می کا ہی شاومی کا ہی نائن پرو میکس جی ہاں لاسٹ یئر میں انہوں نے ریلیز کیا تھا ریڈ می نوٹ ایٹ پرو جو سب سے زیادہ سیلنگ ڈیوائز تھی شاومی کی اس میں جو جی نائن ٹی ٹی کا پروسیسر لگا تھا وہ اس کا سب سے زیادہ بیس پوائنٹ تھا جس کے لئے سے وہ ڈیوائز کافی زیادہ پپولار ہوئی اس لئے اس کے بعد اب شاومی نے ریڈ می نوٹ نائن پرو کے نام سے ڈیوائز انٹروڈیوز کروائی ہیں اور ان میں 720G کا پروسیسر لگایا گیا ہے جو کہ سنیپ ڈیگن کا پروسیسر ہے اچھا دوستو اس کے بعد شاومی کا ہی فون فیفت نمبر بھی ہے وہ ہے ریڈ می نوٹ نائن پرو اب ریڈ می نوٹ نائن پرو میکس اور ریڈ می نوٹ نائن پرو یہ تقریباً سیم ڈیوائزز ہیں لوکوائز بھی سیم ہیں صرف ان میں تھوڑا بہت کیمرا ڈیفرنس ہیں اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ویلیو فر منی کا بھی ڈیفرنس آئے گا اب اس لیے میں نے آپ کو یہ ارینجمنٹ کر کے دکھائی ہے کہ جو شاومی کا فون ہے وہ فیفت نمبر پہ آئے گا اس کے بعد سکس کے نمبر پہ اوپو کی سب برینڈ ہے ریل می ریل می سکس پرو جی ہاں ریل می سکس پرو اور سکس جو ہے یہ بھی موس سیلنگ ڈیوائززز کے اندر آتا ہے تو سکس نمبر پہ میں نے اس لیے ان کو رکھا ہے اس کے بعد سیون نمبر پہ جی ہاں سیمسنگ کی ڈیوائز جو آپ کے خیال میں سب سے اوپر رکھنی چاہیے تھی لیکن میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ میں نے ویلیو فر منی کے حساب سے اور بیسٹ سپیسیفیکشن کے حساب سے یہ ارینجمنٹ کی ہے تو جو سیون نمبر پہ ہے وہ ہے سیمسنگ ایس ٹونٹی الٹرا اچھی ڈیوائز ہیں لیکن یہ ویلیو فر منی نہیں پروائیڈ کرتی اب اس کی جانب جانے کی بجائے لوگ زیادہ تر ایپل کا ایلیون لے رہے ہیں تو اس لیے اس ڈیوائز کو میں نے لیکن اس کے فیچر وائز اچھے ہیں اس لیے اس کو میں نے سیون نمبر پہ رکھا ہے اس کے بعد نائن پہ ہے گلیکسی ایم تھرٹی ون جو کہ انڈیا میں لانچ ہوگا ٹھیک ہے ایم تھرٹی ون بھی سپیسیفکیشن وائز اور پرائیس وائز کافی زیادہ پاپولر ڈیوائز ہیں اور اس کے بعد نائن نمبر پہ ریڈمی کا نوڈ ایٹ پرو موس سیلنگ ڈیوائز آف شاومی تو اس کو رکھا گیا ہے اور لاسٹ نمبر پہ میں نے ایپل کا آئیپون 11 رکھا ہے یہ ارینجمنٹ میں نے صرف اور صرف سپیسیفکیشن پرائیس یوٹیوب چینلز ویب سائیڈز ان سب کو دیکھتے ہوئے کی ہے باقی آپ لوگوں اپنی رائے سے مجھے اگاہ کی جیگا کہ یہ میں کس حد تک ارینجمنٹ کرنے میں صحیح رہا ہوں اب دوستو بات کریں ان میں سے بھی سب سے بیس ڈیوائز کی میرے خیال سے آپ لوگوں کو جو بائی کرنے چاہیے وہ ہے ریڈمی نوٹ نائن پرو اور ریال می سکس پرو یہ دونوں ڈیوائز ایسی ہیں جو کہ کم پرائیس کے اندر آپ کو بیس سپیسیفکیشن پروائیڈ کرتی ہیں تو میرے خیال سے ان ٹین میں سے بھی جو بیس ڈیوائز ہیں وہ یہ دونوں ہیں ریڈمی نوٹ نائن پرو اور ریال می سکس پرو تو